بسم اللہ الرحمن الرحیم اس روز تو ان کے کان بھی خوب سن رہے ہوں گے اور ان کی آنکھیں بھی خوب دیکھتی ہوں گی مگر آج یہ ظالم لوگ کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حالت میں جبکہ یہ لوگ غافل ہیں اور ایمان نہیں لارہے ہیں انہیں اس دن سے درا دو جبکہ فیصلہ کر دیا جائے گا اور پشتاوے کی سوا کوئی چارہکار نہ ہوگا سورہ مریم کی آیت نمبر 3849 کا ترجمہ پیش کیا گیا فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ سیدنا عبداللہ بن وسود رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان آدمی کا خون جو اللہ کی وحدانیت اور میری رسالت کی گواہی دیتا ہو ان تین اسباب میں سے کسی ایک سبب کے بغیر حلال نہیں ہے جان کے بدلے میں جان شادی شدہ زانی دین اسلام سے نکل جانے والا جو کہ جماعت مسلمی کو چھوڑ دیتا ہے بخاری سے یہ روایت کی گئی ہے ناظرین آج کے دن کے حوالے سے بتائیں گے کہ آج ہفتہ سترہ جماعت اسانی 1432 سجری 21 مئی سن 2011 ہے آج کی معزز مہمان کا آپ سے ظارف کرائے دیتے ہیں سابق رکنے قومی اسمبلی اور کولم نگار محترمہ اونازہ احسان بڑھ صاحبہ آج مہار ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف فرما ہے اونازہ صاحبہ اسلام علیکم ہم آپ کے نوائی وکٹوڈے کے اس پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے ساتھ آپ کے پہلی نشیست ہوگی اور پروگرام کے فارمیٹ کے مطابق سب سے پہلے ہم آج کی لیڈ سٹوری ڈسکس کریں گے اس کے بعد ہم آپ سے اس پر رائے بھی لیں گے ناظرین پہلی سٹوری ہے نوائی وکٹ کی سٹریڈیجک تعلقات نئی بلندیوں تک لے جائیں گے گلانی حج انتاؤں میں اتفاق پاکستان کے خود محتاری سالمیت اور آزادی کا احترام یقینی بنایا جائے گا چین سلامتی کانسل میں پاکستان کے خلاف قرارداد آئی تو چین اسے ویٹو کر دے گا گلانی کو یقین دہانی پاکستان چین اسٹریڈیجک شراکتداری اقتصادی تعاون کو وچھت دیا جائے گا مشترکہ اعلامیہ دونوں رہنماؤں میں ملاقات پاکستان کے خود مختاری ہماری خارج پولیسی کا حصہ ہے اس کی سلامتی کو نقصان پہنچانے کے مضاہمت کریں گے چینی صدر پاکستان سے یک جہتی پر چین کے شکر گزار ہیں ڈیمو کی تعمیر کے لیے چینی سرمایہ کار چینی سرمایہ کاری کا خیر مقدم کریں گے یہ کہنا ہے گلانی کا اور چینی صدر نے دورہ پاکستان کی دعوت بھی قبول کر لی ہے گلانی واپس پہنچ گئے اناظر احسان صاحبہ سب سے پہلے ہم چین کے حوالے سے بات کریں گے جو پرائیم ڈسٹر صاحب کا دورہ تھا کتنی اہمیت کا حامل ہے یہ دورہ جو کیا خط پہنچ گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پہلے آپ کو شکریہ دا کرتی ہوں کہ آپ نے مجھے اس ایپورٹن ٹاک پہ یہاں پہ انوائٹ کیا اور اس پہ انڈسکشن کرنے کے لیے بلایا چائنہ اور پاکستان کی جو دوستی ہے اس کے بارے میں ہم ہمیں پتا ہے کہ یہ صدا بہار دوستی ہے اور اس میں جو بھی عالمی یا علاقائی پرابلمز آتے ہیں سٹریٹیجک پرابلمز ہوتے ہیں عالمی افق پر تو اس سے ان کی دوستی پر کوئی فرق نہیں پڑا آج پاکستان شدید بھرانی کفیت کا جس کا شکار ہے اور چائنہ ہمارے ساتھ جس طرح کھڑا ہوا ہے اور جس طرح چین کے وزیر آزم نے یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے پاکستان کی حمایت اور خود مختاری کے بارے میں سٹیٹمنٹ دیا ہے اور جس سے بیغام دیا ہے عالمی برادری کو کہ پاکستان تنہا نہیں ہے اور پاکستان کی خود مختاری کا احترام کرنا عالمی برادری کے لیے امپورٹنٹ ہے اور یہ کہ اسامہ بن لادن کا جو یہاں پہ واقعہ ہوا اپٹاباد کا واقعہ ہوا اور ریمن ڈیویس کا جو ہمارے سامنے سارا سلسلہ ہوا تو اس کے ذریعے پاکستان کو پریشرائز کر کے دیوار سے لگانے کا نہیں لگایا جا سکتا اور چائنہ نے ہر قسم کی مدد کا پاکستان کو بلکل سکتا اور یہ اسلامتی قوصل میں پاکستان کے اخلاف قرار دائے آئی تو چین اسے ویٹو کر دے گا گلانی صاحب کو یقین دہانی کرے گیا ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ ایسی قرار دار لانے کا سوچ رہا ہے جس کے بعد یہ نکتہ اتنی اہم ملاقات اور پھر اعلامیہ میں بھی آیا ہے جی پاکستان بھی وزیراعظم صاحب نے جو یہ چائنہ کا دورہ کیا ہے بہت نازک حالات میں کیا انہوں نے یہ وزیٹ اپنا اور میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان عراق کی طرح جو ہے وہ چائنہ کبھی پاکستان کو عراق بننے نہیں دے گا اور پاکستان کی وہ پوزیشن نہیں ہے جو عراق کی پوزیشن تھی اور چائنہ نے جس طرح سے اپنی لا زوال دوستی کا اظہار ثبوت پیش کیا ہے میں سمجھتی ہوں وہ ایک قابل تحسین ہے اور پاکستان اور چائنہ جو ہیں وہ ہمیشہ سے ساتھ ساتھ ہیں اور چائنہ جو ہے وہ اس نے پاکستان کو دیفنس میں اور تجارتی سطح پر اور انرڈی کرائسس کو اوور کم کرنے کے لیے جو بھی مشکلات ہیں اس ہر سطح پر جو ہے تاون کی یقین دہانی کرائی ہے اور جہاں تک یہ سلامتی کانسل کا ہے تو میں نہیں سمجھتی چائنہ اس کو ویٹو کر دے گا اور پاکستان پر اٹیک کرنا اتنا آسان نہیں ہے امریکہ کے لیے لیکن بھارت کے حالے سے بھی بیان ہے کہ پاکستان اور چین کے بڑھتے ہو تعلقات پر انہیں کافی تشویش ہے پھر امریکہ کے ایک سینیٹر نے بیان دیا کہ پاکستان کا بہترین دوز جائے وہ چائنہ نہیں ہو سکتا کافی ریزرویشنز ہیں انہیں اس دورے کے حوالے سے تو ان دونوں کے جو کہ بھارت اور امریکہ جو کیسا لگتا ہے کہ پاکستان کے خلاف ایک لابی کا حصہ ہے نظام صاحب فرمات ہے کہ ناپاک اتحاد سلاسہ کے حصہ ہے یہ پاکستان کے خلاف سادشیں کر رہے ہیں اور اس موجودہ صورتحال میں آپ نہیں سمجھتی کہ ایک چائنہ کا دورہ پھر خطے کے اندر ایک نیا بلوک بنانے کے لیے پاکستان کو مزید کوشش بھی کرنے ہوں گی ایران کے ساتھ روز کے ساتھ بھی تعلقات مزید بڑھانا ہوں گے بالکل وہ ایک فورن پولیسی کی بہتری کے لیے دیولپمنٹ کے لیے وہ تو ضروری ہے کہ ہم اپنے ہمسائے ممالک کے ساتھ باقی جو بھی ہیں اپنے تعلقات استوار کریں اور جو رشیہ کے ساتھ ہم نے غلطی کی بھی ہے وہ اس کو درست کرنے کی بہت حد تک ضرورت ہے مگر ساتھی ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہتی کیونکہ پاکستان کی جو سٹریٹیجک لوکیشن ہے اس کی وجہ سے ہم لوگ بہت اہمیت کا حامل ہیں ہم کروس روڈز پر ایشیا کے کروس روڈز پر ہم بیٹھے ہیں اور جو کوئی آتا ہے جو کوئی یہاں سے جاتا ہے کیونکہ لوکیشن ایسی ہے اوپر کوئی چڑھتا ہے تو وہ بھی پتھر بارتا ہوا چڑھتا ہے نیچے اترنا ہے تو وہ بھی راستے میں بیٹھے ہیں ٹارگٹ تو کوئی اور ہے لیکن پاکستان ہے کروس روڈز پر تو چائنہ کے اپنے مفادات ہیں جس کی وجہ سے وہ پاکستان کے ساتھ جڑا ہوئے تو پاکستان اور چائنہ ساتھ ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور ان کے جو ہیں ایمز اور سٹریٹیجیز جو ہیں وہی کھٹے ہی ہیں دی آب تو سپورٹ ایچ ادھر اسامی لازن کے واقعے کے بعد سے پاکستان میں دہشت گردی کے واقعے بہت تیزی سے پڑھے آج کی اسٹوری بھی ہے سپر لیڈ ہے کہ پشاور میں امریکی کانسلیٹ کے کافلے پر بم حملہ دو افراد جانباق دو امریکیوں سمیت تیرہ زخمی اسامہ کا بدلہ لیا مزید کاروائیاں کریں گے تحریک طالبان دو بلٹ پروف گاڑیوں کو سڑک کنارے کھڑی کار میں ریموٹ کنٹرول بم سے نشانہ بنائے گیا ایک گاڑے فٹ پاس پر خمبے سے جاٹک رائی جب کوہ پر تین فٹ گہرہ گڑھا پڑ گیا قریبی امارتوں اور گاڑیوں کو نقصان پاکستان پہلا دشمن پھر امریکہ اور نیٹو ہیں یہ کہنا ہے ترجمان طالبان کا کل جو یہ واقعہ پیش آیا کیا سمجھتی ہیں کہ امریکی کانسلیٹ کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی ان کی گاڑیوں کو نشانہ بنانے کی طالبان نے یہ جمہداری قبول کی ہے اسامہ بن لادن کا انہوں نے کہا کہ ہم بدلہ لیا ہے سمجھتی ہیں کہ اس طرح کے واقعات مزید بڑھیں گے پاکستان کے اندر ہاں جی ہو سکتا کیونکہ بیسکلی یہ جو ایک ہمارے ملک میں لو انڈ آرڈر کی سیچویشن ہوئی بھی ہے بیسکلی ایک کانسپیریسی کا ہی ہم سب کو پتا ہے گریٹ گیم چل رہی ہے جس کی وجہ سے ہمارے ملک پہ یہ پروگزی وار جو ہم لڑ رہے تھے اس کا ایفیکٹ ہماری لوگوں کو بھگتنا پڑ رہا ہے ہماری ایک جنریشن ہے وہ بڑی ہو چکی ہے جب سے یہ رشیہ اور اس کے بعد پھر ہمارے پہ افغانستان سے ٹرمز ہمارے خراب ہوئے اور اس کے بعد ہم نے کئی پروگزی وارز یہ ایک پہلی نہیں ہیں کئی پروگزی وارز لڑتے آ رہے ہیں تو یہ اسی کا نتیجہ ہے ہمارے قبائلی علاقوں میں ہمارے لوگوں میں ہیٹرڈ بڑھ رہی ہے امریکہ کے خلاف حالانکہ وہ قوم شاید نہ اتنی بری ہو لیکن کیونکہ ان کی طرف سے جو یہ سارے ایشیوز ہوئے ہیں بڑے نیگٹیف طریقے سے انہوں نے سب کانسپائر کیا یا مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جس کی وجہ سے یہ سب جو ہے اس کو ہمیں فیس کرنا پڑ رہا ہے شاہب بات کر لیتے ہیں ڈراؤن اٹیکس کے حوالے سے اور خبر یہ کہ شمالے بزرستان میں ایک اور ڈراؤن حملہ چھے افراد جانبھاک گاڑی تباہ سپلگہ میں گاڑی پر دو میزائل داگے گئے متعدد زخمی جاسوس تیاروں کی پروازیں جاری دو حملوں میں نو افراد مارے گئے اے این این جی ناظر صاحبہ ہم نے دیکھا کہ ایک قرارداد آئی پارلیمنٹ میں اور اس پر سب نے اتفاق کیا اور یہ کہا گیا کہ آئندہ اگر دراؤن اٹیک ہو آت ہم نیٹو کی سپلائی روک دیں گے بند کر دیں گے نیٹو کی سپلائی لیکن اس کے بعد سے اب تک مسلسل دراؤن ٹیکس کا سلسلہ جاری ہے آپ بھی رکن قومی سمبلی رہ چکی ہیں اب بتائیے گا کتنی اہمیت تھی اس قرارداد کی اس سے پہلے بھی قراردادیں منظور ہوتی رہی ہیں لیکن ایسا لگتا ہے کہ عوام کی جو رائے ہیں عوام کی آرہا ہے ان کا احترام نہیں کیا جا رہا اور ایک بار پھر امریکہ پاکستان کی خود مختاری اور سالمیت کو چیلنج کر رہا ہے میں سمجھتی ہوں یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے اس پہ ہم لوگ کو یونٹی دکھانی چاہیے جیسے ہم لوگ ایسا نیشن ہمیں جاگنا پڑے گا اور یہ چیزیں جو ہیں یہ بڑی alarming situation ہے اور ایسا نیشن یہ جو ہم ساری قوم کو باہر نکلنا پڑے گا انقلاب جو ہے جس کو کہتے ہیں ہم سب کو اکھٹا ہونا پڑے گا ہمارے رولرز ہماری عوام اور ہمارے جنرلسٹ اور ہم سب کو ایک آواز ہو کر ان کو یہ میسج دینا ہوگا پاکستانی عوام جو ہے وہ تو متحد ہے ان کا تو یہ کہنا ہے کہ پاکستان کے خدمتارک کا تحفظ کیا جائے لیکن ایسا لگتا ہے کہ حکمران اور خاص طور پر دو یا تین شخصیات جو ہیں وہ ایسا نہیں کرنا چاہتی ہیں اب سی جے آپ کے سامنے ریسٹور ہوئے تھے جب عوامی تحریک بنتی ہے تو پھر حکمران یا کوئی پارٹی کوئی کچھ نہیں کر سکتا عوام کو جاگنا پڑے گا یہ وقت آگیا ہے کہ عوام جاگے ایجپٹ میں ریولوشن آیا ہر جگہ آیا عوام جب جاگتی ہے تو سب کچھ ہو جاتا ہے مرانو کی تو ہے ہی ہے جو ان کی اس وقت میں سمجھتی ہوں کہ ان ملک کو جس طرح سٹیک پہ آیا ہوا ہے اور ملک کی طرف اتنا نہیں وہ اٹینشن کر رہے جیسے ان کو کرنا چاہیے کیا کچھ ذاتی مفادات ہیں کیا مجھوہات ہیں کہ اس قراردات کتنی اہمیت نہیں دی جاری ہے میرے فارے میں جیسے علامہ اقبال نے سوئی بھی قوم کو جگایا تھا اب پھر ہمیں کوئی علامہ اقبال چاہیے جو اس طرح سوئی بھی قوم کو جگائے میرے تو خال میں پرسنلی جو قائدی آزم کی ٹیچنگز تھیں جونٹی فیڈ ڈسپلن قوم کو وہ دوبارہ چیز ریوائز کرنا ہوگی وہ دوبارہ سے جب پاکستان بنا ہے وہ موومنٹ ڈاکیمنٹریز دوبارہ سے اس کو بچوں کو دکھانا پڑیں گی اور ملک میں وہی جذبہ واپس لانا پڑے گا کیونکہ جب جذبہ آئے گا قوم میں تو ہماری قوم دنیا میں کسی قوم سے پیچھے نہیں ایک سابق پارلیمنٹیرین خیصیت سے ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ قراردار جب ایک پاس ہوتی ہے سب اس پر متفقہ دور پر رائے دے دیں اس کے بعد اس کو ردی کی ٹوکلے میں پھینک دیا جائے تو کیا پارلیمنٹ کے وقت برقرار رہ جاتی ہے بس میں یہی کہہ رہی ہے this is unfortunate I guess ہم سب کو اس چیز کا نوٹس لینا چاہیے اور پارلیمنٹ میں جو لوگ ویٹھے ہیں ان کو تو اس وقت بہت زیادہ اس چیز کو یہ alarming ہے بالکل alarming ہے لیڈیشپ کی آپ نے بات کی میاں نوازشریف صاحب کے بیان کے والے سے خبر شامل کرتے ہیں ناظرین آج کا بڑا مسئل لورڈ شیڈنگ ہے ملک و مسائل سے نکالنے کے لیے عوام ساتھ دیں عبد آباد میں ہماری خود مختاری کی دھجیاں اڑائیں گے حساب لیں گے آزاد کمیشن بنا کر عزت نفس پر وار کرنے والوں کے چہرے اور حقائق سامنے لائیں گے حکومت نے رکاوٹ ڈالی تو میں عوام کے اور وہ میرے ساتھ ہوں گے کوئی ہمیں خیرات دے کر خریدنے کی کوشش نہ کرے حکمرانوں کی توجہ کھاڑ پچھاڑ پر لگی ہوئی ہے بے اصولی کی سیاست کرنے والے گھر جائیں گجرات میں خطاب میاں صاحب نے جو لوڈ شیڈنگ کی جانے بشارہ کیا یقینا پوری قوم جو ہے وہ اس عذاب میں مبتلا ہے چھ ہزار میگا وارٹ سے زیادہ کا شاٹ فل پہنچ چکا ہے لیکن کیا آپ سمجھتی ہیں کہ واقعی ایسا ہے تمہارے پاس گیس کی کمی ہے اور آئی پیز کو تیل سپلائی نہیں کیا جارہا یا پھر ایک ایشو کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے عوام کے توجہ ہٹانے کے لیے انہیں لوڈ شیڈنگ کے جانے مبزول کیا جارہا ہے کیونکہ توجہ جاہاں وہ امریکہ کے خلاف نہ رہے قومی خودمختاری کا حوالے سے جو مسئلہ ہے اس سے ان کی توجہ ڈائیورٹ کر دی جائے کیا ایسا ہے نہیں ویسے تو پرابلمز ہیں بھی اور ڈائیورٹ کرنے کی اتنی وہ بات نہیں ہے I think یہ exist کرتی ہیں یہ پرابلمز اور میرے خیال میں اس کی وجہ یہ ہے کہ پرابر پلاننگ اور پالسی میکنگ جو ہے ادھر فالٹ ہے اور جو کانٹینیوٹی آف پالسیز ہیں وہ اس کو ہم فالو نہیں کرتے آپ دیکھیں نیوکلئر ایشو پہ کانٹینیوٹی آف پالسیز رہیں تو that is a success story وہاں پر ہم لوگ کامیابی سے کہ کتنا اچھا اس میں ہم excel کر گئے ہیں لیکن باقی چیزوں میں ہمارے ملک میں ایک یہ پرابلم ہے کہ جو گورنمنٹ آتی ہے وہ پچھلے کے اچھے کام جو ہیں ان کو undo کر دیتی ہے کہ یہ تو اس میں یہ پرابلم ہے اس میں تو یہ پرابلم ہے نکائز نکالنا شروع کر دیتی ہے تو اس سے بہت زیادہ estimate وہ جو cost اس پہ آئی ہوتی ہے وہ سارا جو ہے ویسٹ ہو جاتا ہے موجودہ قبض پر بھی پچھلے آٹھ سال کا ذمہ دار جو ہے وہ پرابلم شروع صاحب کو قرار دیا لیکن جو ان کے موجودہ تین یا اب چوتھے سال میں داخل ہو چکے گورنمنٹ ان چار سالوں کا جائزہ لیں لوٹ سینڈنگ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو کتنا کام کیا گیا اور کس حد تک بہتری کے لیے کوششیں کی گئیں دیانہ داری کے ساتھ بس وہ تو عوام ہی اس کا فیصلہ کریں گے کیونکہ جب الیکشن آتا ہے تو میرے خیال میں اس وقت پتا چلتا ہے کہ کس گورنمنٹ نے کتنا کام کیا اس کے حساب سے ان کو مل جاتا ہے لیکن میں جو امریکہ یہ جو نواز شریف صاحب نے بات کی ہے کہ بالکل میں اس کو انڈوس کرتی ہوں فولی یہ جو ہمیں خیرات یہ جو امدادی رکوم ملتی ہیں امریکہ سے اور امریکن کانگرس نے جو پاکستان کو دھمکیاں لگائیں کہ جی امداد ہم بند کر دیں گے تو آئی ڈونٹ ٹنگ سو کو وہ اتنی ہمیں امداد دیتے ہیں اور اتنی امداد دیتے ہیں کہ جس کے بند کرنے سے ہمیں کوئی نقصان ہوگا چاہیے کہ اب ہم امداد دینا چھوڑ دیں بلکل ہمیں ایک فارم کو جاگنا پڑے گا اور سپیشلی ابھی جو امریکہ کی یہ جو ایک طرف تو ہم آئی ایم ایف کے شکنجے میں بری طرح فسے ہوئے ہیں اور دوسری طرف امریکہ کی دو مور دو مور پالسی کے زیرہ اطاب ہیں میرے خالے بہت ہو گئی ہے اور اب پاکستان کی فوج کو بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے ویکی لیکس کے جو انکشاف ہیں اس پر بھی ہم بات کرنا چاہیے اپٹا باز میں جیب ہو جو میں کہی ہوں فوجیوں جہاں پر ہمارے ٹریننگ سینٹر ہے وہاں پر یہ لوگ چلے گئے ہیں تو اس سے بڑی علامنگ کیا سچویشن اور خبر ہے ہی ناظرین کے جنرل کیانی نے امریکہ سے ڈرون تیاروں کی مدد مانگی تھی ویکی لیکس کا یہ کہنا ہے فوجی ترجمان نے ریپورٹ مسترد کر دی آرمی چیف سے منصوب خبر بے بنیاد ہے سوات ملکنڈ اور جنوبی وزرستان میں آپریشن اپنے وسائل سے کیے آئی ایس پی آر دوہزار آٹھ میں پیٹرسن کے مراسلے سے یہ باضی نہیں کہ مدد کس نویت کی مانگی گئی تاہم امریکی جواب سے اندازہ ہوتا ہے کہ فوج نے ڈرون تیارے مانگے امریکہ زرداری اور شریف برادران کے ذرمیان محاضرائی پر ناخوش تھا فاروق نائیک نے بتایا کہ بہران کی ذمہ دار آزاد عدلیہ ہے پھر اس پر آرمی چیف کا بھی رد ملائے ہے کہ پاکستان اسامہ کی موجودگی سے لا علم تھا امریکہ سے ڈرون حملوں کا کوئی معاہدہ نہیں آرمی چیف ایبت آباد آپریشن میں سٹیلس ٹیکنالوجی استعمال کی گئی جس کا توڑ کسی ملک کے پاس نہیں اسامہ کی موجودگی انٹیلیجنس کی ناکامی ہے ڈرون حملے پاکستان کی سالمیت کے خلاف ہیں امریکی ہیلیکاپٹر نیشلی پرواز کے باعث راڈار سے محفوظ رہے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں خطاب جی ویکی لیگز کا جو یہ پروپیگنڈا ہے پاک فوج کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے پاکستان کے خفیہ ایجنسیز کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھنے کیا ہے یہ بھی ایک گہری سازش ہے بلکل سازش ہی دیکھتی ہے کیونکہ ہماری فوج دنیا میں بہترین فوج ہے اور یہ پوری دنیا کو پتہ ہے اور ہمارا جو نیوکلئر ایشو ہے وہ بھی سب کو نیوکلئر ٹیکنالوجی بہت انویسٹ میں سب کو بہت کھٹکتا ہے اور پاکستان ایک واحد نیوکلئر پاور ہے اسلام ایک مسلم نیوکلئر پاور ہے اور جب ہم نے نواز شریف صاحب نے اٹھائیس میں کو جب دھماکے بھی کیے تھے تب بھی سب کو پتہ ہے کہ جس طرح سینکشنز امپوز ہوئیں اور جس طرح بابیلا ہوا تو اس وقت سے ان کو اس چیز کا پرابلم تھا کہ یہ مسلمان ملک میں کیوں نیوکلئر ٹیکنالوجی اٹومک ٹیکنالوجی چلی گئی ہے اور یہ کیوں سکسیسفل ہے اور یہ اس وقت سے ان کی پلاننگ تھی کہ کس طرح ان کو ٹارگٹ کریں اور ہم ایک ہمیں ہمارے حکمران جو بھی ہیں اس کا حصہ بنے جو بھی کمزور اس سے کمزور قوم ہوتی چلی گئی انہوں نے پھر یہ کہا ہے کہ ہمیں حق حاصل ہے ہم جہاں چاہیں پاکستان میں ٹیک کر سکتے ہیں تو اس طرح کے بیانات پھر امریکی سینیٹرز کے بیانات آ رہے ہیں آپ بھی یقین پڑتی ہوں گی کیا لاعمل اختیار کرنا چاہیے پاکستان کو بلکل ہمیرے خیال میں ہم سب کو ایک متحد ہونا چاہیے جیسے ہم لوگ پاکستان بنا تھا تو تب بھی ہمارے ساتھ بہت حق تلفی ہوئی تھی ہمارے انہوں نے جو کئی علاقے تھے جو پاکستان کے لیے انہوں نے الہاق ہونا تھا لیکن انڈیا کے ساتھ انہوں نے کر دیا ہمیں جتنے وہ رسورسز ہمیں ملنے تھے وہ کم ملے لیکن کیونکہ ہمارے میں جذبہ تھا تو ہم ایک قوم کی طرح اٹھ کھڑے ہوئے اور ہم نے اس میں سروائیو کیا انہوں نے کہا پاکستان تو چار دن نہیں چلے گا بٹ لیکن ہم نے سروائیو کیا لیکن اسی طرح میں دوبارہ ناظرین وقت تو ایک بریک اپ بریک کے بعد آپ کی کالز بھی شامل کریں گے آپ ہمارے ساتھ رہیے گا نمی وقت ٹوڈے میں ایک بے پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین ہمارا نمبر نوٹ فرمالی جی نمبر ہے zero four two three six three one two one six nine آپ کال کر سکتے ہیں اور سابق رکھنے قوم بسملی اور کولم نگار محترمہ اناظر احسان بر صاحبہ سے آپ بات بھی کر سکتے ہیں اناظر صاحبہ آپ کی اجازت سے ہم پہلے کالر کو شامل کرنا چاہیں گے سانگلہ ہل سے ہمارے ساتھ پہلے کالر ہیں جی اسلام علیکم اسلام علیکم کچھ تقنیقی خرابی ہے لائن میں خیر ہم بات کر رہے تھے پاکستان کی جو موجودہ صورتحال اس حوالے سے ایک اور خبر بھی شامل کرنا چاہیں گے کہ بھارت نے ممبئی طرز کے دوبارہ حملے پر پاکستان کو جوابی کاروائی کی دھمکی دی تھی بھارت کا جو اس وقت ردعمل ہے جو اس کا روائیہ ہے باکستان کے خلاف اس کے توڑ کے لیے کیا سٹیٹیجی ہونی چاہیے ایک طرح امریکہ ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں دو جانے بھارت بھی ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں بس میں یہ سمجھتی ہوں انڈیا کے ساتھ پاکستان کے جیسے انڈس وارٹرز ٹیورٹی کو بھی میں اس مہدے کو بھی ساتھ بیچ میں لانا چاہتی ہوں کہ وہ بھی ہمارا بہت امپورٹنٹ ایشو ہے دریاؤں کی جب تقسیم ہوئی تھی تو وہ تو اس کے اوپر بھی انہوں نے اپنا تسلط بڑھانے کی طرح ہمارے ڈیمز تعمیر کرنے شروع کر دیا پھر وہ آئی ایم ایف میں بھی گیا ورلڈ بینک میں بھی وہ کیس چل رہا تھا تو میں سمجھتی ہوں اس پہ ہمیں بہت سیریس ہونا چاہیے جب یہاں پہ بھی پیس ٹاکس ہوتے ہیں اور وہ اپنا بیس سیکیٹری لے کر آتے ہیں تو ہم یہاں پہ ایک جو تارک عزیز صاحب تھے انکم ٹیکس آفیسر وہ پاکستان کی تقدیر کا فیصلہ کر چلے تھے تو وہ تو خدا کی طرف سے وہاں پہ پھر کچھ پرابلم ہو گئی کہ وہ ہوا نہیں اور میرے خیال میں ہمیں بیس لوگوں کو آگے لے کر آنا چاہیے جو جس شعبے کا ماہر ہے ہمیں اس جگہ پہ اس کو بٹھانا چاہیے یہ سفارش کلچر یہ جو ہے اس میں سے ہمیں ٹرانسپیرنٹ کرنا ہوگا ہمیں مکہ مکرمہ سے اکرم صاحب اسلام علیکم جی اکرم صاحب فرمائیے کہ کیا آپ پوچھتے ہیں جی فرمائیے کہ اکرم صاحب کیا کہنا چاہیں گے سر میں مکہ سے اکرم ہو رہا ہوں سر میں رزانہ آپ کی پروگرام دیکھتا ہوں اور مجھے بہت فشی ہوتی ہے آپ کی باتیں سن کے اور ملکی حلاق کا معلوم پڑتا ہے بہت شکریہ یہ جو کل انہوں نے ڈراؤن اٹیک کیے ہیں ان میں سے نو آدمی حلاق ہوئے کیا ان کو یہ شعور ہے کہ وہ سب کے سب طالبان تھے یا سب کے سب القاعدہ کے تھے اگر نہیں تھے تو جو معصوم لوگ ان میں سے مارے گئے ہیں ان کا جواب کون دے گا ان کا جو ایک ریموڈ ڈیوڈ جو تھا ان کے لئے انہوں نے بیس کروڑ پیادیت لی تو ہمارے جو نجاز آدمی مارے جاتے ہیں وہاں ان کا ہی ساتھ کال لے گا بہت شکریہ جی جی میڈم کیا کہنا چاہیں گی کالر کیس کال کے وارے سے بلکل میں یہ بدقسمت ہی ہے ہماری قوم کی کہ اس طرح ہمارے سامنے ہمارے بہن بھائی ہیں جو ان کو روز اس طرح تکلیف اور حلاکت ہو رہی ہے اور ہم سوئے وے ہیں وہی میں کہہ رہی ہوں کہ سب کو قوم کو سڑکوں پر نکل آنا چاہیے اب تک ہم سب کو اکٹھا ہونا چاہیے گا شور مچا دینا چاہیے رائٹ اور اسے والے سے ڈرون حملے کے خلاف تریکین صاحب بھی آج سے کراچی میں دوروزہ بلکل کہہ رہی ہے کراچی سے یہ ماری صاحب کالر بھی ہیں راحت جعوی صاحب اسلام علیکم راحت نہیں رانا جعوی جی ران جعوی صاحب مذہب کے ساتھ فرمایی گارانا سب کیا کہنا چاہیں گے سلام علیکم باریکم اسلام میں بھی ڈرون اپنوں کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں جی بلکل کیجئے فرمایے وہ ہمارے آرمی صاحب نے کال فرمایا کہ ہمارا کوئی امریکہ مہادہ نہیں ہے اور ہماری حکومت بھی یہی کہتی ہے لیکن اس کا ڈرون حملے متواتر ہوتے رہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ہے نا یہ ساری ملی بھگت ہے ہمیں لونی پوپ دیتے رہتے ہیں عوام کو کہ ہمارا کمہادہ نہیں ہے اس کے باوجود ان کو روکتے کیوں نہیں ہیں چلے ابھی ہم پوچھتے ہیں امران صاحب سے بہت شکریہ بہت شکریہ امران صاحب ابھی ہم پوچھیں گے آزاد کشمیر سے بھی ہم آزاد کشمیر سے بھی ہم آزاد کشمیر کر رہا ہے اسلام علیکم جی علیکم اسلام علیکم جی فرمایے گا ہر بات یہ ہے کہ یہ جو دون حملے ہو رہے ہیں یا خودکش حملے ہو رہے ہیں جس وقت اگر یہ نیٹوں کی سپلائی اگر بند ہو جائے گی دون حملے بند ہو جائیں گے خدا کی قسم پاکستان میں ایک خودکش حملہ دیتا رائیت یہ لوگ جو ہمیں دے رہے ہیں کہ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ پاکستان والے امریکہ کا ساتھ دے رہے ہیں اس کے متبادل یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان امریکہ کا ساتھ دے رہا ہے ایک غیر ملک کا اس لیے ہمارے ملک میں خودکائش حملہ ہو رہے ہیں یقین مانے اگر یہ دو ہفتے بھی بند کر دیں ان کی تیل سفلائی بند کر دیں اور دون حملے بند کر جائیں خدا کی قسم پاکستان میں ایک بھی خودکائش حملہ نہیں ہوگا ملکل صحیح ابو زابر سے بھی ہمارے صاحب کال آرہے ہیں اسلام علیکم جی کون سا بات ہے میں نے یہ کہنا ہے ابھی جو الیکشن آئے گا یہ اس قسم پاکستان کی تقدیر کا فیصلہ ہوگا یہ تو عوام کو صحیح سوچ سمجھ کے ووٹ دیں میں یہ نہیں کہتا کہ مران صاحب کو دیں یا نواز شریف کو دیں کسی ازار امید وار کو دے دیں یہ پاکستان کی زندگی اور موت کا حساب ہوگئی بہت شکر جی سلیم صاحب آپ نے بزابر سے کال کی سب سے پہلے ہمیں بتائیے کہ ڈران اٹیکس کے حوالے سے کیا خفیہ مائدے ہوئے کیا پروید مشرف صاحب نے کوئی ڈیل کی تھی وربلی یا پھر اگریمنٹ کی صورت میں نہیں میرا نہیں خیال کوئی اس طرح ایس سچ پاکستان نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ آنے کی اس پوزیشن میں ہے اور ای ٹھنک ان کا اپنا ایک پلان ہے جو کہ وہ اس کو انفورس کر رہے ہیں اپنا انہوں نے وہاں پہ آپ کو پتا ہے امریکہ میں اسلام آباد میں جو امریکن ایمبیسی ہے اس کو ایکسپینڈ کیا انہوں نے اپنے کتنے لوگ وہاں پر اور اپنے ایمپلوئیز وہاں پہ بلائے یہ کسی کانسپیریسی یا کسی ایجنڈا کے تھرو ہی ہو رہا تھا کہہ سکتے ہیں کہ غیر پاکستان کی اجازت کے یہ ہو رہے ہیں اس میں پاکستان کی حکومت تشامل نہیں ہے کسی قسم کوئی معاہدہ نہیں ہوا ماضی میں معاہدہ ایساچ تو نہیں ہوا جو کہ ہمارے آن ریکارڈ ہو آن ریکارڈ کچھ بھی نہیں ہے لیکن ویسے جو ہے یہ پورا ان کے پلان کا سلیم صاحب نے جو کال کی انہوں نے کہا کہ ووٹ کا صحیح استعمال ہونا چاہیے کتنی اہمیت ہے ووٹ کے صحیح استعمال سے صحیح لیڈروں کے انتخاب کی جی بہت امپورٹنٹ ہے میرا خیال میں بہت فرق پڑے گا اگر صحیح آپ اپنے لیڈرز چوز کریں تاکہ وہ جا کے پارلیمنٹ میں رپریزنٹ کریں اور صحیح ایشیوز کو ہائیلائٹ کریں کچھ اور کالرز بھی ہمارے ساتھ گجرا سے بلائس صاحب ہیں اسلام علیکم جی اسلام علیکم صاحب جی بلائس صاحب فرمائیے گا کیا کہنا چاہیں گے سب سے پہلے جناب میں جناب جید نظامی صاحب اور ان کی تمام ٹیم کو مبارک بات پیش کرتا ہوں تین کیو بہت مارچ وہ اکی آواز کو انہیں ہمیشہ بلند رکھا بلند رکھے ہوئے تھے بات یہ ہے جی کہ قومی اسمبلی میں متشکہ اطراردات بھی آئی کہ اگر ڈاؤن امبلے بند نہ ہوئے تو نیٹو کی سپلائی کو منت کر دیئے جائے گے لیکن کیا یہ رابرٹ سٹیمپ قومی اسمبلی ہے جس پر کوئی امبل گرامت ان کی قراردات پہ نہیں ہو رہا اور کومت صاحب سے محصر نہیں ہو رہی ہے ٹھیک بہت شکریہ جی بلائس صاحب اور رائبن سے رانہ انتظار صاحب بھی ہمارے صاحب اسلام علیکم جی یہ رانہ صاحب اسلام علیکم رانہ صاحب فرمائیے گا اسلام علیکم صاحب اسلام علیکم اسلام اسلام علیکم صاحب یہ بات پلے ہو رہی تھی کہ پیسوں کے نکلے میں یعنی کہ ہم نے خرائط لنگا چھوڑ دی ہے ہلو ہلو جی 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 آپ کے آواز آئیے ہم سن رہے ہیں ہلو تینکیو ویرمائچ چیرانہ صاحب لائن میں کچھ پرابلم ہے جی دونوں کالرز کے ورے سے ہم پوچھنا چاہیں گے لیڈیشپ کی بھی بات کی نیٹو کی سپلائی بند کر دینے چاہئے میہ صاحب کو اب کیا کردار ادا کرنا چاہیے میہ صاحب بہت سٹرونگ ان کا سٹانس ہے اور کافی بیانات بھی آ رہے ہیں کہ ہم امریکہ کی امداد ہمیں نہیں لینے چاہیے کیا پسندی میہ صاحب لوگوں کو سڑکوں پر بھی لائیں گے میہ صاحب نے تو ہمیشہ جی عوام کی جو آواز ہے اس کا ساتھ دیا ہے اور حق کا ہمیشہ ساتھ دیا ہے جیسے کہ پہلے سی جے کی مومنٹ چلی تھی آپ کو جات ہوگا تو جو عوام کا تھا تو وہ سب سے جی آگے آگے تھے تب بھی اور تمام جو بھی ایشیوز ہیں ان کو ہائلائٹ کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں جیسے انرجی کرائسس کا تھا اس کے بارے میں بھی انہوں نے ابھی بھی ہائلائٹ کیا اور پہلے بھی وہ کرتے رہے ہیں اور بالکل ہر جو بھی پرابلم ہوتا ہے اور جو بھی ملک میں اس وقت لاؤ انڈ آرڈر کی سیچوئیشن ہے ہر چیز کو جو ہے ہماری جو جماعت تھی اس نے اس کو توجہ دلانے کی حکومت کی بھرپور کوشش کیا ایسی لیے وہ نیشنل اسیمیلی سے بھی مصطفی ہو گئے اور جو ہے اس کا اتجاجی طور پر وہ مصطفی ہوئے تھے تب بھی اور اب بھی میرے خیال ہے وہ عوام کے حق کے لیے اب بالکل یہ جو امریکہ کا ایشیو ہے اس پر وہ بہت سیریس ہیں اور آئی گیس وہ بالکل اسی کو عوام کے ایجنڈا کو آگے لے کے لیے میں کوئی لانگ مارچ کا اعلان کر سکتے ہیں جی بلکل کر سکتے ہیں عوام اگر ان کا ساتھ دے گی تو بلکل وائی نوٹ آپ کا پتہ ہے کہ نیوکلئر بام جو دھماکہ انہوں نے کیا تھا وہ 28 میکہ وہ بھی انہوں نے کیا تھا اگر کوئی اور یہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہوتی یا کوئی اور گورنمنٹ ہوتی اگر آپ نے دھماکہ نہ کیا تو قوم پھر آپ کا دھماکہ کر دے گی اور کولر شامل کرتے ہیں جعوید اقبال صاحب اسلام علیکم جعوید اقبال بورم تربیلہ راضی جسے کری جی جعوید صاحب فرمائے گا میں مطرمہ سے یہ پوچھنے چاہتا ہوں ٹھیک ہے میاں صاحب بڑے عظیم لیدر ہیں اس ملک کے اور موجود تصورتحال میں ان کا کردار اہم ہے لیکن انہوں نے فریمنٹ دیویس کے معاملے میں بہت مایوس کیا یہ پنجاب گورنمنٹ تھی پولیس تھی جیر سپریٹرنٹ کی سکینڈر تھا اب میں یہ کہتا ہوں کہ جو ساڑھے تین سال میاں صاحب نے اس گورنمنٹ کا ساتھ دے کہ وہ ظلم کیا ہے جس کو آج ہم پکٹ رہے ہیں اب بھی اگر میاں صاحب آ جائیں اصل اپوزیشن کا دوسری بات یہ ہے کہ کیا اب مجھے میرا سوال ان سے یہ ہے کہ ٹھیک ہے پنجاب گورنمنٹ سے اعلان سے فرق نہیں پڑتا مرکز سے فرق پڑتا ہے کب تک ہم غیر ملکی امتحاد کے سارے ساٹھ سال پینٹس سال گزار گئی ہم کب تک زیتا رہیں کشکول توڑنے کا اعلان کیا ہے پنجاب کو اس سال گہر ملکی امداد کے بارہ عربے پر خود وصول کیے ہیں چلے کشکول لینا اعلان کرتے سارے ملک سوالوں کو ترد کا یہ نیا ڈراما ہو گیا ہو ہے دوسری بات ایک طرح جانگا میاں صاحب تو ایک طرف حکومت کو رلیف دے رہے ہیں اور اندر سے عوام کو کہہ رہے ہیں اندر سے عوام کو بھی کہہ رہے ہیں جی آپ میرا ساتھ دیکھ کیسے عوام ساتھ ہیں جی فاروق صاحب ہمیں بات کر لیتے ہیں اندر صاحبہ سے جی اندر صاحبہ کافی تنقید اصل اپوزیشن کا کردار ادا کرنا چاہیے پاکستان مسلم نے گنون کو اور فاروق صاحب نے کہا کہ جی پنجاب میں جو انہوں نے غیر ملکی امداد نہ لینے کا اعلان کیا ہے اس کے حوالے سے بھی کچھ فرمائیے گا بلکل انہوں نے کہا ہے اور وہ اس کو انفورس کر رہے ہیں بلکل اور انہوں نے اب جو ہے ہم نے کوپریٹیوز کا جو ہے نظام ہے جو کہ پہلے دہاتوں میں ہوا کرتا تھا کافی سال پہلے جبکہ آئین ہمارا کانسٹیٹوشنل کرائسس چل رہا تھا اسی نظام کا پنجاب نے نعرہ دیا ہے تاکہ اس کی وہ جو امداد باہمی کی تحریک ہے اس کو پنجاب میں واپس لائیں گے اور ہم آپس میں ایک دوسرے کا دکھ درد بانٹیں گے اور اس تحریک کو سٹرنٹن کر کے ہم ملک کی اسی میں ہماری بقائے اگر تحریک امداد باہمی ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ ملکے جو پنجاب میں پہلے چوپال کے نام سے سندھ میں سماجی ورک پھر سرحد میں یہ گیا تھا سرحد میں حجرہ کے نام سے جاتا تھا تو اس کو ریوائیو کر رہے ہیں ریوائیوال آف کورپریٹیو مورنٹ لیکن ہمارے کالر جو تھے وہ کافی کرٹیکل تھے ریمن ڈیویس کی رہائی کے حوالے سے اور انہوں نے کہا کون ذمہ دار ہے آیا کہ وفاقی حکومت یا پھر پنجاب حکومت آپ دیکھیں نا جی پولیسی ساری بلکل سی پولیسی ساری ڈیوائز ہوتی ہیں ہمیشہ فیڈل گورنمنٹ سے اب آپ دیکھیں اگر فیڈل گورنمنٹ کی جو پولیسی ہیں فورن پولیسی ہے ایڈیوکیشن پولیسی ہے وہ کون سی پولیسی انہوں نے نئی بنائی ہے وہ پچھلی حکومت کی جو پولیسیز ہیں اسی کو آگے چلا آ رہے ہیں پاشا صاحب نے جو بیان دیا اس میں انہوں نے کھل کر کہہ دیا کہ ریمنٹ ڈیویس کس کی وجہ سے رہا ہوا اور وہ بیان نجی کی نان صاحب کے سامنے ہوگی ایک اور کالر بھی شامل کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم کون صاحب کہاں سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم اللہ کی شکریہ فرمائی سر میں ارس کرنا چاہتا ہوں میاں صاحب کے بات کر رہے ہیں لیکن میاں صاحب کے اپنے فورن اکاؤنٹس باہر ہیں اور کیا میاں صاحب نے کم کرپشن کیے کسی لیڈر سے آج کے دور میں آئی تھی کہ اگر کوئی لیڈر بدون کرپشن ہمیں نظر آئے گا تو یہ ملانہان نظر آ رہا ہے اور میاں صاحب کا تو کردار جو ہے سب کے سامنے ہے سارے سیاستاتوں کا کردار سب کے سامنے ہے بہت شکریہ سلیم صاحب آپ نے سیالکورت سے کال کر حسیب صاحب بھی ہماری صاحب اسلام علیکم جی سلام بھائی سامنے میں محمد صلیم بات کر رہا ہوں سیالکورت سے سب سے پہلے ہی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ پارلیمنٹ کے مشترکہ جلاح میں چودہ نکالتی ہے کررالدہ جونسیہ منظور کی گئی کہا گیا کہ ڈرون حملے ہوئے تو سپلائی لائن منقطع کر دی جائے گی لیکن متواتا ڈرون حملے ہو رہے ہیں اب اس کررالدہ کی آئینی پوزیشن بتا دے کہ آیا اس کی کوئی آئینی حصیت ہے بھی نہیں اور دوسرے میری محترمہ جو انسیہ نوازشری صاحب کے بارے میں بیان کر رہی ہیں میں کہتا ہوں کہ ایسی جمہوریت میں اگر نوازشری صاحب حقیقی اپوزیشن رہا کردار کرتے تو آج پاکستان کے لات مختلف ہوتے یہ لوگ کہتے کچھ ہیں عمل نہیں در عمل نہیں کرتے اگر یہ حقیقی اپوزیشن ہوتی تو آج پاکستان میں حقیقی جمہوریت ہوتی جس کا رونا نوازشری صاحب ہر جلسے میں روی ہے بہت شکریہ سالکور سے تھے اس سے پہلے بار ساتھ حسیب صاحب سے جی اناظر صاحبہ کیا کہیں گی آپ بس میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ شروع سے جو کانسٹیوشنل کرائسس چلا ہے اور پے در پے در پے جو ہمارا وہ مارشل لاؤں کا ایفیکٹ ہائے ہے اس کے بعد پھر قوم میں اتفاق متحد ہماری شروع سے منتشر رہی ہے تو آئی تینک یہ ہمارا جو آپس کا سوشلی ہم لوگ اتنے سٹینٹھن نہیں رہے کہ ہمارا ایک نظام صحیح طرح سے درست سمت میں چل نہیں سکا ہمارے کالر نے موزیس کالر نے یہ سوال پوچھا ہے کہ اس قرارداد کی جو کہ پارلیمنٹ نے پاس کی آئینی پوزیشن کیا ہے آئینی پوزیشن تو اب آئینی پوزیشن کیا ہے درون اٹیکس کے بعد میں اس وقت سے یہی کہہ رہی ہوں کہ یہ بدقسمتی ہے ہماری کہ جو اس طرح ایک قرارداد پاس ہوئی ہے اور پھر اس ڈرون اٹیکس پہ ڈرون اٹیکس ہو رہے ہیں میں جب کچھ کہنا چاہ رہی تھی یہ ریمنٹ ڈیویس کے معاملے پر جو کالر نے ایک پوائنٹ ریز کیا تھا اس حوالے سے نہیں میں نے تب کہا تھا کہ یہ فورن پولیسیز جو ہے وہاں سے ڈیوائز ہوتی ہے ہمیشہ فیڈرل سے اس کے بعد جو ہے وہ پنجاب گورنمنٹ یا سن گورنمنٹ یا ہے ان کی ایک محدود اپروچ ہوتی ہے پاشا صاحب نے تو فرمایا تھا قوم اسمبلی کے اجلاع سے خبر بھی آئی تھی کہ ریمنٹ ڈیویس کے رہے کے زمدار جو ہے وہ فاقی حکومت ہے صدر اور وزیر اظم کے حکامات کے تحت جو ہے وہ ریمنٹ ڈیویس کو رہا کے آ گیا کچھ اس پر بھی روشن ڈالی ہے جی وہ سب کے سامنے قوم ساری بہت ہماری جو ہے آج کل با خبر ہے اور میڈیا کو میں کریڈٹ دیتی ہوں کہ اس کی وجہ سے ہر چیز جو ہے کرسٹل کلیر ہوتی ہے آپ کسی کو الزام نہیں دے سکتے آپ کے سامنے ہر چیز ٹیبل پہ صبح صبح اخبار کی صورت میں ٹی وی ڈیوز کے چینلز کے تھو سب کچھ روز روشن کی طرح آیا ہوتا ہے اور ساری قوم کو پتا ہے کہ جو بیسک پالیسیز ہوتی ہیں ہمیشہ فیڈرل گورنمنٹ سے ڈیوائز ہوتی ہیں اور باقی سب کی ایک محدود لیمٹ ہوتی ہے پنجاب کی سندھ کی وہ اتنا اپنے طور پر پالیسیز نہیں ڈیوائز کر سکتے انہوں نے اسی میں رہ کے چلنا ہوتا ہے تو ناظرین گفتگوہ سے ساگے بڑھاتے ہوئے بڑھتے ہیں آج کے نوائے وقت کولم کی جانب ناظرین آج کا کولم ہم نے توفیق برد صاحب کا کولم منتخب کیا ہے حضرت توفیق کے عنوان سے لکھتے ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ پاکستان یقیناً ایک نظریاتی مملکت ہے یہ تیہ ہو چکا ہے کہ پاکستان ایک نظریاتی مملکت ہے اور یہ اسی وقت تیہ ہو گیا تھا جب قائد عظم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ مسلمانوں کی قومیت کی بنیاد کلمہ توحید ہے اور ایک ہندو کے مسلمان ہونے سے ہی ایک جدہ گانہ قوم وجود میں آ گئی اور پاکستان اسے دن قائم ہو گیا تھا جب ہندوستان میں پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا اب اگر کوئی نیجی چینل نیجی مقاصد کے حصول کے لیے اس حوالے سے کوئی غلط فہمی پیدا کرنا چاہتا ہے تو میرے خیال میں وہ اپنے مضموم مقاصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا آگے لکھتے ہیں کہ پاکستان نظریاتی مملکت ہے یا نہیں یہ بحث کوئی پہلی بار نہیں چیڑی گئی پاکستان کو غیر نظریاتی مملکت ثابت کنے کی کوششیں پہلے بھی کی جاتی رہی ہیں مگر پاکستان دشمنوں کو اس حوالے سے ہمیشہ مو کی کھانا پڑی ہے اس پر ہم اب بات کر لیتے ہیں مصرمہ اناظر احسان صاحبہ صحیح توفیق بر صاحب نے کولم لکھا ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان یقیناً ایک نظریاتی مملکت ہے اور بعض لوگ جو ہیں وہ ایک بحث کو ایک بار پھر شروع کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان نظریاتی مملکت نہیں ہے ان کے مقاصد کیا ہو سکتے ہیں اور موجودہ حالات کے اندر کیا اس چیز کی کوئی ضرورت ہے کہ اس طرح کی بحث چھیڑی جائے پاکستان بیسیکلی جو ہم ٹو نیشن تھیری پہ ہی بنا تھا قائد اعظم نے جب مسلم لیگ سب سے پہلے وہ کانگریس میں تھے قائد اعظم انہوں نے خود دیکھا کہ ہندو اور مسلمان کبھی اکھٹے نہیں ہو سکتے ان کی اپروچز فرق تھیں بلکہ تو انہوں نے اتنی جدو جہد جب اکھٹے ایک پلیٹ فارم سے کر کے پہلے دیکھی اور پھر انہوں نے ایکسپیرینس کیا کہ نہیں مسلمان اور ہندو اکھٹے ایک قوم نہیں ہو سکتے اور پھر انہوں نے مسلم لیگ جو تھا اس کو جوائن کی اور پھر پاکستان کے حصول کے لیے جدو جہد شروع کی تو میرا نہیں خیال ایک چیز جو ہم ایکسپیرینس کر چکی ہیں اس کو ہم دوبارہ دوبارہ اس میں آئیں جو ایک چیز سے ہم گزر گئے ہیں میرے خیال میں آگے اس سے ہمیں چلنا چاہیے اسی موضوع پہ روک تاہر صاحب نے بھی اپنے کولم میں لکھا ہے وہ بھی آپ تک پڑھ کر سنا چاہیں گے سوال نشان اس کا اس سوال کا بھی اسی زیل میں تیاسر کا سوال بھی اسی زیل میں آتا ہے برسغیر میں ہندو مسلم ہزار بارہ سو سال سے رہ رہے تھے لیکن یہ ہمیشہ ثقافتی اور تہذیبی اور اعتقادی اور ایمانی لحاظ سے دو مختلف اور متضاد اندھاروں کی مانند سفر کرتے رہے یہ دو کنارے تھے اکبر کا دینِ الٰہی بھی جن میں پل کا کام نہ دے سکا قائد عظم رحمت اللہ کی درجنوں تقاریر ہیں قیام پاکستان سے پہلے بھی اور 11 اگست سن 1947 کی تقریر کے بعد بھی جس سے ہمارے ہاں کی ترقی پسند و روشن خیال شرارت ان خاص معنی نکالنے کی کوشش کرتے ہیں جن میں بانی پاکستان نے پاکستان کو اسلام کے معاشی سیاسی اور سماجی اصولوں کی تجربہ گاہ بنانے کی بات کی تھی اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ برسغیر کی تقسیم مسلم اور غیر مسلم کی بنیاد پر ہوئی اور نظریہ اور عقیدے کیا چیز ہے جو مسلم اور غیر مسلم میں تمیز کرتی ہے پاکستان کے حوالے سے پاکستان ایک نزیاتی ملک ہے لیکن ایسا لگتا ہے کہ بعض جو سیکولر طبقہ ہے وہ اپنے مضموع مقاصد کے لیے ہندووں کی خوشنودی کے لیے امریکنوں کی خوشنودی کے لیے جو ہے وہ اس طرح کی سمجھنے کے سادشیں کر رہے ہیں اس کے پیچھے اب بتائی گا کہ ان کا توڑ کیسے کیا جا سکتا ہے وہی بات ہے کہ ہمیں نیشنلزم آگے لانا پڑے گا ہم سب کو اکھٹا ہونا پڑے گا ایسا ملک اور ہمیں ایسا نیشنل نیشنل لیول پہ ایک بچہ بڑا خواتین مرد ہم سب کو اپنی اپنی جو ہماری ذمہ داریاں ہیں اس کو صحیح طریقے سے جو ہے وہ پورا کرنا پڑے گا آج ہم کرپشن کی بات کرتے ہیں جناب تو ہم کہتے ہیں کہ جی وہاں پہ کرپشن ہو رہی ہے وہاں پہ ہو جائے آپ مجھے بتائیں نیچے ایک اگر بین ہے یا کوئی بھی بندہ ہے جس کو موقع ملتا ہے وہ بلکل کرپشن جاتا ہے اسلام کی تعلیمات جو ہیں وہ سب نے پیچھے چھوڑ دی ہیں ہمارا سب سے بڑا چیز تو ہمارا فیکٹر ہمارا مذہب ہے جو کہ اب لگتا ہی نہیں کہ ہم مسلمان ملک میں رہتے ہیں ہمارے اردگرد بہت سی ایسی ایکزیمپلز ہوتی ہیں جو ہم لوز دیکھتے ہیں جو کہ بہت اچھے لوگ ہیں ابھی بھی لیکن ویسے میں کہہ رہا ہوں کہ ایک سوشل ہی ہمارا کلچر ڈیفرنٹ ہوتا جا رہا ہے جو بھی میڈیا انویجن جو انڈیا کا کلچر ڈراماز اور ادھر سے آکے ہمارے بچوں میں بہت سونیا گاندی خود کہہ چکی ہے جنگ تو ہم جیت چکے ہیں تو ہمیں اپنا کلچر جو ہے اس کو ہائلائٹ کرنا چاہیے اور انہوں نے علاکار بنایا پاکستان میں کچھ میڈیا گروپس کو انہیں فرنڈنگز دی جاتی ہیں پھر یہ بات کی جاتی ہے کہ پاکستان کے نظریاتی تشخص کے حوالے سے دو قومی نظریے کے خلاف کاروائی کی جاتی ہیں بلکل تو وہ میڈیا سے جو ہے انہوں نے میڈیا سے وہ سارا جو ہے اپنا پروپیگینڈا یا جو بھی ہے اور ہمارے لوگ بڑے شاک سے وہ سارا اس کی طرف اٹرک بھی ہوئے ہیں پاکستان کے نظریاتی تشخص کو متنازہ بنانے والے دشمن کے ایجنڈے پر ہیں اور بنیادی کردار بھارتی تینکز کا ہے جو پاکستان کو ناکام ریاست قرار دلوانا چاہتے ہیں میں تو آپ کو جی پہلے بتایا کہ دے ون سے جب پاکستان وجود میں آیا ہے تو ان کی کوشش یہی تھی کہ پاکستان ایک ناکام ریاست ڈکلیئر ہو جائے تب سے انہوں نے اب تک وہ یہی تگو دوہ میں لگے ہوئے ہیں تو یہ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہوش کے ناکھوں لیں متحد ہوئے اور ہم اپنے ملک کو آگے لے کے چلیں اور اس کے لیے صرف ایک تبقے الحمدللہ مجید نظام صاحب نے جو قابشیں کی ہیں میں ان کو کریڈٹ دیتی ہوں بلکل ان کو کریڈٹ جاتا ہے وہ بلکل صحیح بات کرتے ہیں اور اسی طرح میں باقی اپنی قوم سے بھی التجاہ کرتی ہوں کہ ہم صرف ایک تبقے کو آپ کرٹیسائز نہیں کریں اگر کوئی ڈاکٹر ہے تو وہ اپنی ذمہ داری پوری کرے اگر کوئی لائر ہے تو وہ بھی اپنی ذمہ داری پوری کرے یہ نہیں کہ وہ قبضے کر لیتے ہیں مجھے بہت سے لوگوں سے شکایتیں ملتی ہیں کہ انہوں نے اچھا سمجھ کے ججوں کو وکیلوں کو وہ گھر اپنا مکان دیتے ہیں رینٹ کرنے کے لیے جو بھی ان کی مجبوریاں ہوتی ہیں اس کے لیے اور وہ قبضہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں نہ ان کو رینٹ دیتے ہیں تو یہ میں ایک پرٹیکلر کسی کا طبقے کی بات نہیں کر رہی ہر طبقے کی بات کر رہی اس میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں برے لوگ بھی ہوتے ہیں لیکن ہم سب کو اپنے قومی مفاد میں نیشنل نظم کو آگے اپنا پرسنل انٹرسٹ پیچھے اور ملک کو آگے لے کے چلنا چاہیے تب ہی ہم ترقی کر سکتے ہیں اور اسی میں ہماری وقا ہے بلکل صحیح فرمایا اور ہم ناظرینہ بڑھتے ہیں ناظرینہ آج کا نوائے وقت اداریہ ہے کہ بھارت یاترہ کے وقت غلام احمد بلور کو کالا باغ ڈیم کی مخالفت کا مرود قومی سیاسی قائدین اب کالا باغ ڈیم کی تعمیر کو قومی ایجنڈا بنا لیں حکومتی اتحادی این بی کے مرکزی رہنما اور ریلوے کے وفاقی وزیر الہاج غلام احمد بلور نے کہا ہے کہ پاکستان میں کالا باغ ڈیم نہیں بن سکتا پہلے پاکستان توڑ لیں پھر کالا باغ ڈیم بنانے کا شوق پورا کر لیں آگے ہے کہ گزشتہ روز بھارت دروانگی سے قبل ایک نیجی ٹی وی سے گفتگو کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ خفیہ ہاتھ زرداری حکومت کو توڑنے کے لیے اس کے پر کاٹ رہے ہیں فوج اور حکومت کو لڑانے کی کوشش ناکام ہو گئی اور کافلی کا حکومت میں شامل ہونا حکومت کے پانچ سال پورے کرنے کی گارنٹی بن گیا ہے حاجی غلام احمد بیلور نے جس پسوک کے ساتھ پاکستان میں کالا باغ ڈیم نہ بننے کا دعویٰ کیا ہے اس سے بادی و نظر میں یہی محسوس ہوتا ہے کہ اس معاملے میں این پی کا اتحادی حکمران پیبلز پارٹی کے ساتھ گٹ جوڑ ہو چکا ہے اور اس سے یہ زمانت لے لی گئی ہے کہ وہ کالا باغ ڈیم کو کسی صورت تعمیر نہیں ہونے دے گی اداری کے آخری لائن ہے کہ بھارت نے کشمیر پر اپنا تسلط جمع کر ہماری جانے بانے والے دریاؤں پر مقبوضہ کشمیر میں ڈیموں کے امبار لگائے اور ہمارے حصے کا سہارا پانی عملن روک لیا اس کے نیت یقینا پاکستان کی ذرخیز دھرتی کو جو زیادہ تر پنجاب میں ہیں منجر بنا کر ریگستان میں تبدیل کرنے کی تھی اس لیے اس بھارتی مضبوم منصوبے کے برقس کالا باغ ڈیم تعمیر ہو جاتا تو اس کے ذریعے ہم توانائی اور پانی کی ضرورتیں پوری کر کے مقار ہندو بنیے کی چالبازیوں کو ناکام بنا دیتے مگر ہندو بنیے نے بڑی ہوشیاری سے پاکستان میں اپنے ایجنٹوں کے ذریعے لابنگ اور فنڈنگ کر کے قومی تعمیر اور ترقی کے زامن اس منصوبے کی مخالفت چروع کرا دی جو آگے بڑھتے بڑھتے اب حاجی بلور کے اس حرف آخر پر آن منتج ہوئی ہے کہ باکستان میں کالا باغ ڈیم تعمیر نہیں ہو سکتا اس پر ہم رائے بھی لیں گے انادہ صاحبہ سے جی جی یہ بہت پیریس بات ہے بلکل میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ابھی میں نے کہا جیسے سی جے چیف جسٹس کو ریسٹور کرانے کے لیے قوم باہر نکلی ہے اب یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے یہ ڈیم جو ہے ہم تعمیر کروائیں عوام چاہے گی تو کوئی پارٹی کوئی بندہ جو ہے اس کو ریفیوز نہیں کر سکتا ان لوگوں کو مت ووٹ کریں جو اس کو نہیں تعمیر کرنے دے رہے اور جو اس کو پولٹسائز کر رہا ہے قوم کو ایک ہونا پڑے گا اگر عوام ایک ہوگی اگر ہم ڈیوائیڈ ہوئیں گے اب سندھی کہتے ہیں جی کالا باغ ڈیم ہم بنجر ہو جائیں گے یا ہمارا پانی پنجاب میں چلا جائے گا لیکن یہ سندھی پنجابی سرحدی سرحد یہ ہمیں چھوڑنا پڑے گا ہمیں ایک ہونا پڑے گا صوبہ سرحد کا نام صوبہ خیبر پختونخواہ میں بدلنے میں نوازشف صاحب بھی ٹرپ ہو گئے تھے ان پی کے ہاتھوں یہ تو جی وہاں کے جو فرنٹیر کے لوگ ہیں جو سرحد کے ای تنگ ان کے لیے میں پوچھتی ہوں کہ جو بھی ان کی خواہشیں تھیں اس کے مطابق ان کا ہونا چاہیے تھا نام جو بھی جو اس کو پروفر کریں بہت شکریہ محترمہ اعنیزہ احسان برساہبہ صاحب بے کرکنے قومی اسمبلی اور کولم نگار آج آپ نے پہلی مرتبہ اس پروگرم میں شرکت کی بہت اہم پرتبوی ناظر آخر میں فرمانے قائد عظم رحمت اللہ علیہ قائد عظم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں خداون تعالیٰ کے حضور میں سجدہ ریز ہو کر دعا کرتا ہوں کہ وہ ہم سب کو قابل احترام تاریخ کے شایان شان بنائے اور پاکستان کو دنیا کی صحیح معنیوں میں عظیم مملکت بنائے آمین اور ہم سب کو قائد کے فرمان پر عمل کرنے کی ضرورت ہے اور وہ لوگ جو کہ پاکستان کی نظریاتی تشخص کے خلاف سادشیں کر رہے ہیں انہیں سوچ لینا چاہیے کہ ان کی ان سادشوں کا عوام پر کوئی اثر نہیں ہوگا عوام جانتے ہیں کہ یہ پاکستان ایک نظریہ کی بنیاد پر وجود میں آتا اور اس کی بنیاد دو قومی نظریہ تھا لا الہ الا اللہ تھا اور یہاں پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام ہی نافذ ہو کر رہے گا احتشام ورحمن کو نوائے وقت ٹوڈے سے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی